تو رازہ نل اور دمینتی کملا پریشے اٹھ کے اور بنگھن کی طرف سل دیتے ہیں راستے میں چلتے چلتے دمینتی کہنے لگے کہ ماراض کہاں سی چلوگے کہ دمینتی دیکھو وہ کٹی دکھائی دیتی ہے وہاں پر چلیں گے دونوں بیر مرد چلتے رہے آقاسوانی ہوئی اے رازہ نل ایک صلاح تو یا تھی کہ تیرے کو نگنوں گھاڑا کر کے بھیجوں تیرہ راج پاٹ جوئیم جیت لیا یہ سب کلو کی مہربانی ہے رازہ نل نے بیچارہ ہو بڑا دوکھا کھایا لیکن دونوں بیر مرد دکھ پرکٹ کرتے ہوئے اس کوٹیاں میں پہنچ جاتے ہیں جب اگلا دن نکلیا تو رازہ نل صبح اٹھ کے اسنان کرنے کے لیے گئے اسنان کیا بھگوان کا بزن کیا پھر واپس آنے لگے تو رستے میں دو کالے چیتے دکھائی دیئے رازہ نل نے سوچی کہ وہ انہیں پکڑ لے ایک رانی دمینتی کھا لے گی ایک تن کھا لیے چار دن پھر نکال دیں گے یہ وچار کر کے اور رازہ نل نے اپنے تنس سے وستر کھول کے ان تیتروں کی اوپر دھنگ دیا اس وستر کو اس وستر کو لے کر بھی تیتر بھاگ جاتے ہیں اُڑ جاتے ہیں رازہ نل ننگا رہ گیا پھر وچار کیا کہ تم یہاں کھڑا رہ گا تو دمینتی وہاں سوچ کرے گی کیوں نہیں تو دمینتی کے پاس سا لے تیرے پردے میں اور اس کے پردے میں کوئی بھیت تو ہے نہیں رازہ نل یہ وچار کر اور اس کتیا کی آرڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے ایک بڑیا تھا اس کی آرڈ پکڑ لی بول دیا کہ دمینتی رانی دمینتی بہرہ آئی مہراز کہنے گا کہ میں ننگا ہوں میرے پاس کوئی وستر نہیں کوئی وستر ہو تو پھینک دیو دمینتی بہلکل پاس سا لے گی کہ مہراز یہ کیسے ہویا تو رازہ نل نے انہوں نے کہنے لگیا رہا کیوں پوچھے تنہیں بیرہا تھا ساری بات تنگا سای میرے دھو رہا بھی کیوں پوچھے تو رازہ نل اس کو کیا کہنے پیاسنے موسیقی 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 موسیقی